تین سال پہلے ہمارے دوست چار سال پہلے غالباً سن 2019 میں ہمارے دوست اسی لکھنوں سے شہر بغداد کے مقدس سفر پر تشریف لے گئے تھے جب وہ باپس تشریف لائے تو میں نے انہیں مبارک بادی کا فون کیا اور میں نے کہا کہ بغداد شریف کا مقدس سفر کیسا رہا تو کہنے لگے حضرت مت پوچھئے کیسا رہا بہت اچھا رہا میں نے کہا کتنے لوگ رہے ہوں گے تو بولے حضرت بہت تھے میں نے کہا بتائیے تو بولے حضرت میں گن نہیں پایا لیکن بہت لوگ تھے میں نے کہا چلیے اتنے ہی بتا دیجئے کہ گیاروی شریف کے موقع پر جو بغداد شریف میں عاشقانِ غوثِ عاظم کا حجوم تھا اس ان عاشقوں میں زیادہ تعداد کس ملک کے لوگوں کی تھی تو بلا تعمل و تفکر کہنے لگے مولانا صاحب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بغداد شریف میں گیاروی شریف کے موقع پر جو زیادہ تر تعداد تھی وہ برے صغیر کے سنی مسلمانوں کی تھی ہندوستان کے سنی مسلمانوں کی تھی میں نے کہا کیا مصر والے نہیں تھے عراق والے نہیں تھے لیبیا والے نہیں تھے شامو والے نہیں تھے امریکہ انگلینڈ والے نہیں تھے کیا بولے تھیتوں مگر گنے چنے مگر زیادہ تعداد ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور برے صغیر کے سنی مسلمانوں کی تھی میں سوچی رہا تھا یا اللہ ایسا کیوں ہے بغداد شریف ہندوستان ہی کے سنی زیادہ کیوں جاتے ہیں تو میرا دل مجھے فوراں جواب دیتا ہے سنی مسلمان ہندوستان کے بغداد شریف اس لیے زیادہ جانتے ہیں چونکہ بغداد ہندوستان کے مسلمانوں کو بغداد والے بڑے پیر کی عظمت کا پتہ بتانے والے امام احمد رضا خان مل گئے ہیں جملے پر توجہ رکھیں وہ امام احمد رضا توجہ چاہتے ہیں وہ امام احمد رضا کہ جنہوں نے چھ سال کی عمر میں معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کی دھر ہے اس کے بعد پوری زندگی کبھی بغداد شریف کی طرف اپنے پیر نہیں پھیلائے تھے وہ امام احمد رضا جو عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہ امام احمد رضا جس کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً ایک صدی گزر گئی مگر قوم کے ہر بچے بچے کو یہ سکھا کر کے گئے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر حبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے وہ امام احمد رضا جو چاہوں گا پوری دلچسپی کے ساتھ میری گفتگو کو سمات کریے گا اور لکھناو ہیں آپ یہ میں سوچیے گا کہ نوجوان مولوی ہے تو ڈائلائک زیادہ مارا جی نہیں پڑھا لکھا آدمی ہوں اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ اس کا شکر ہے ارض یہ کر رہا ہوں کہ پچھلے آٹھ صدی کے اندر دنیا کی ہر زبان میں بارگاہِ غوثیت مآب میں خراجِ عقیدت پیش کیا گیا ہے دنیا کی ہر زبان میں اور اردو عدب جب سے وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی ہر زبان میں جہاں غوثی آزم کی شان میں منقبتیں کہی گئی ہیں وہاں اردو زبان میں بھی ہزاروں اشعار ہیں جو لکھے گئے ہیں سیکڑوں کلام ہیں جو کہے گئے ہیں اور ترجنوں دیوان ہیں جو میرے غوث کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں مگر میرا خیال یہ ہے اور میری فکر یہ ہے کہ دنیا کے ان تمام شورہ کے اشعار کو ہزاروں اشعار کو اور سیکڑوں دیوان کو اور سیکڑوں کلام کو درجنوں دیوان کو ایک طرف رکھ دو اور امام احمد رضا کے قلم سے لکھے ہوئے وہ چند اشعار ایک طرف رکھ دو تو دنیا کے دوسرے شورہ کے دیوان پر آلہ حضرت کے وہ چند اشعار بھاری ہوں گے زور سے بولو جب میرے امام قلم اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے بولتے ہیں حق ادا کر دیا بارگاہِ غوثیت معابمِ غلامی کا ارز کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیدین ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تنب سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبہ تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے تلہا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن عبیل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور پنجا تن پاک کی دراست کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی اے میرے غوث آپ پنجا تن پاک کے وارث ہیں جب میرے امام اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نباوی نیح علاوی فصل پتولی گلشن یعنی اے میرے غوث آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہیں اور اس بارش میں جو موسم بہار ہوتا ہے وہ علاوی ہوتا ہے علی والا ہوتا ہے اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ فاطمی ہوتا ہے یعنی فاطمہ والا ہوتا ہے اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہوتا ہے اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسنی ہوتی ہے نباوی نیح علاوی فصل پتولی گلشن حسنی پھول حسنی ہے مہکنا تیرا نباوی زل علاوی برج پتولی منزل حسنی چاند حسنی ہے اجالہ تیرا نباوی برج نباوی کون علاوی فصل نباوی زل علاوی برج پتولی منزل حسنی لال حسنی ہے تجلہ تیرا تجھ سے در در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشتک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو بیتا رہو پہرا تیرا بد صحیح چور صحیح مجرموں نہ کارا صحیح اے دو کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی چل لکھا لائیں سنہ خانوں میں چہرہ تیرا اور میرے آلہ حضرت غوث پاک کے دشمنوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں علامہ کہہ رہے ہیں اے غوث وہ تیخہ تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی کھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑا ہی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا کیونکہ برافانہ اللہ کا ذکرہ کا ہے سایا کچھ پر کول بالا ہے تیرا ذکرہ اونچہ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جاتے نارے تکمیر نارے جسالت نارے جسالت جشن سرکار غوث آزم مسلکِ آلہ حضرت تعلیماتِ آلہ حضرت سلامِ آلہ حضرت عظمتِ آلہ حضرت مشربِ آلہ حضرت حضرتِ علامات عبریز عالم صاحب کبھلا آشاءاللہ باہ 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 زندہ باہ زندہ باہ یہ ہے صاحب امام احمد رضا بارگاہِ غوث آزم کے سچے غلام اور پچھلی دو صدی کے سب سے بڑے قادری کیا کہنے باہ 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 بہت اچھا باشااللہ باہ باہ ارے بھائی پبلک نہیں اردو سمجھ رہی ہوگی آپ تو سمجھ رہی حضرت دعائیں چاہوں گا باہ باہ زندہ باہ زندہ باہ لغت کبھی اور دیکھ کے مانا حل کرتے رہیے گا چونکہ چالیس منٹ میں میں لغت تلاش تلاش کے تو نہیں بتا سکتا توجہ چاہوں گا باہ باہ چالیس منٹ کا وقت ہے امید کرتا ہوں کہ اپنی بات چالیس منٹ میں انشاءاللہ ارز کر کے رخصت ہونا چاہوں گا ماشاءاللہ باہ باہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی یعنی بالوں کا کچھ حصہ اُبھرا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ اگر میرے نبی کی نبوت میں کسی کو شک ہوتا تو درخواست کرتا حضور مہر نبوت دکھائیے اور کلمہ پڑھنے کا موقع دے دیجئے نبی اپنا کپڑا شریف ہٹاتے لوگ مہر نبوت دیکھتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی اور جب میرے غوز دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں میرے نبی کے پیروں کے نقش موجود تھے کیونکہ میراج کی رات میں صدرت المنتح پر پہنچ کر کے جب حضرت جبرائیل نے جواب دے دیا تو بھزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اس وقت روح غوث آزم کو وہاں حاضر کیا گیا اور میرے غوث اپنے کاندھے پر سوار کر کے حضور کے ساتھ سفر میراج میں تشریف لگے تھے جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس سال کہیں بھی کسی گھر میں پوری دنیا کے اندر لڑکی نہیں اتفرمائی کیونکہ میرے نبی کیامت سے پہلے لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا بیٹیوں کو دفن کیا اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو آج جیسے کسی کے گھر ہم لوگ جاتے ہیں تازیت پیش کرنے جیسے آج کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم تازیت پیش کرنے جاتے ہیں ایسے ہی اس دور میں اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے دوست اظہار افسوس کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی جو ہوا سو ہوا سبر کر سبر کر تو اس دور کا وہ جاہل کہا کرتا تھا کہ تم کی سبر کی بات کرتے ہو جب تک اس منحوسہ کو زندہ تفن نہیں کر دوں گا چین کی سانس نہیں لوں گا اپنا دماد بنا کر کہ مجھے اپنی شان کو گھٹانا نہیں ہے مجھے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے یعنی دماد بنانا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا تو یہ حال تھا میرے نبی قیامت سے پہلے لڑکیوں کا جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکی نہیں اتفرمائی بلکہ پوری دنیا میں لڑکی ہی لڑکی اتفرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو لوگ اتحاس لکھنے والے اور اتحاس پڑھنے والے ہم تب بھی بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں چونکہ نسل انسانی لڑکوں سے چلا کرتی ہے حضرات گرامی تو لڑکوں کی پیدائش پر ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ نے اس سال پوری دنیا میں لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے تاکہ ہر شہر میں خوشیاں بحال ہو جائیں ہر گھر میں خوشیاں آ جائیں تو جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس سال پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکے نہیں عطا فرمائی بلکہ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے اور جس رات میں شہر جلان میں میرے غوث عظم پیدا ہوئے اس رات پورے شہر جلان میں کہیں لڑکے نہیں پیدا ہوئی بلکہ جن جن گھروں میں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے اور تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جس رات میں میرے غوث پیدا ہوئے اللہ نے شہر اس رات میں 1100 لڑکے عطا فرمائے بولو سبحان اللہ 1100 لڑکے عطا فرمائے وہ لڑکے کبھی زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہوتا ہے کوئی کوابی ہوتا ہے کوئی جواری ہوتا ہے کوئی ٹاکو ہوتا ہے جب لڑکے زیادہ ہوں گے تو بگڑے ہوئے افراد بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھا بھی گیا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ شہر جیلان میں جو 1100 لڑکے پیدا ہوئے ان میں کوئی شرابی نہ بنا کوئی کوابی نہ بنا کوئی زانی نہ بنا کوئی ڈاکو نہ بنا بلکہ غوز کے وجہ سے اللہ نے سارے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنا ولی بنا دی یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد ماشاء اللہ سبان اللہ سبان اللہ مولانا سخوا صاحب موسور صاحب گئے کیا بھائی سیرت غوث یعظم پر گرتگو کروں بہت لمبا عنوان آئیے چند ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور خود بھی سبق حاصل کرتے ہیں اپنی قوم کو بھی غوث آزم کی سیرت پڑھنے پر راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں غور سے سنیے گا اٹھارہ سال کی عمر ہے میرے غوث آزم کی ایک دن جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے دیکھا کہ کسان ایک بیل کو پکڑے ہوئے جا رہا تھا میرے غوث آزم نے دیکھا کہ کسان ہیں بیل پکڑا جا رہا ہے پکڑ کر کے لے جا رہا ہے تو اسی کے پیچھے پیچھے ہو لی اٹھارہ سال کی عمر تھی تاریخ میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ بیل نے اپنے چہرے کو موڑا رخ پھیرا اور انسانی زبان میں بیل بولا عبدالقادر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ کسی بیل کا پیچھا کرو قریف عریف صاحب جب جب میں اس اور میں سوچتا ہوں یا اللہ غوثی آزم کیا ہیں یہ ایران کا بیل تو سمجھ گیا اللہ کرے یہ ہندوستان کا بیل بھی سمجھ جائے جسے آج تک غوثی پاک کی گیار بھی شریف حرام دکھائی دیتی ہے گیار بھی شریف مت مناؤ عبیدت ہے حرام ہے نجائز ہو جاتے اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگا اس لئے غوث کی بریانی کھلانے والوں اور ان کے نام پر گیار بھی کرنے والوں جو میرے غوث کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتا آپ اس کو میرے غوث کی دعوت گیار بھی میں دعوت کیوں دیتے ہو غوث پاک کے نام پر ہونے والے لنگر پر صرف اس کا حق ہے جس کا دل میرے غوث کی محبت کا بغداد بن چکا ہو اس کا کوئی حق نہیں ہے جو میرے غوث کی فاتحہ پر حرومت کے فتوے لگاتا ہو حضرات 18 سال کی عمر ہو گئی پہل نے کہا جاؤ اس میں نہیں پیدا کیے دیوڑ دیوڑے گھر آئے اور کہا ماں اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں بغداد شریف جاؤں گا جس وقت غوث پاک اپنی ماں سے اجازت لے رہے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ساٹھ سال کی عمر میں عورتیں اس لائق نہیں رہ جاتی کہ کسی بچے کو جنم دے سکیں مگر میرے غوث جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر کی ساٹھ برس کی تھی اب غوث عظم ہے اٹھارہ سال کی اور ماں ہے اٹھتر سال کی ایک نوجوان اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے میری ماں میں اجازت چاہتا ہوں مجھے پڑھنے کی اجازت دے دو کہاں جائے گا بیٹا ماں میں بغداد شریف جاؤں گا تقریبا سات سو کلومیٹر دور شہر جلان سے شہر بغداد آنکھوں میں آسوں آگئے آپ کی ماں کے کیونکہ غوث پاک کے نانا جان بھی اس وقت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے والد محترم بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اٹھتر سالہ ماں کے سامنے اٹھارہ سال کا نوجوان کڑا ہے ماں کی آنکھوں میں آسویں فرماتی ہیں میرے لال میں تجھے جانے کی اجازت تو نہیں دیتی مگر بات نبی کی شریعت کو سیکھ نے کی ہے اس لئے تیری ماں تجھے اجازت دے گی اور میرے لال یہ سوچ کے جانا کہ تم مجھے آخری بار اور میں تجھے آخری بار دیکھ رہی ہوں اب اللہ جانے دیکھ نصیب ہو کے نا اور تاریخ بتاتی ہے کہ میرے غوث جب تشریف لے گئے تو دوبارہ جیتے جی اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے اب مسلمانوں پلٹ کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے آپ نے بھی یہ پریشانی اٹھائی ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ذرا سی پریشانی آگئی تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم سے چھڑاتے ہیں ہم غور فرمائیے میری باتوں پر اور اہل علم اور سامعین کے خصوصی توجہ چاہتے ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں مسلمان تین سے چار پرشنٹ پڑے لکھے ہیں صرف چھانوے پرشنٹ ستانوے پرشنٹ مسلمان بے پڑے لکھے ہیں جس قوم میں چھانوے پرشنٹ لوگ بے پڑے لکھے ہوں اور سیب تین چار پرشنٹ لوگ پڑے لکھے ہوں اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا ابھی رات میں میں شہر بنارس میں بنارس کے دل میں تقریر کر کر آیا ہوں رات میں ایک سا مجھے ساڑھے چار بجے کے قریب ملے اور کہنے لگے حضرت پانی پڑ دیجئے تو میں نے کہا ایسا کیجئے اپنا موبائل آن کیجئے اور دو باتیں میں ریکارٹ کر رہا ہوں امام صاحب سے ان سورے کو پڑھوا کر کے پانی پر دم کروا لیجئے پی لیجئے گا تو کہنے لگے حضرت میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بلکل نہیں جانتا تم مجھے سمجھ مایا کہ سچر کمیٹی نے جو ریپورٹ پیش کی ہے وہ شاید غلط نہ ہو اللہ کرے کہ غلط ہو مگر ایسا لگتا نہیں جس قوم میں 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں اس قوم کا یہ ہش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور یاد رکھی اپنے بھائی کے یہ جملے کہ زمانے پر وہی قوم حکومتیں کرتی ہیں جن کے بچوں کے ہاتھ قلم سے سچے ہوتے ہیں مستقبل و پیو چروسی کا ہوگا جس قوم کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے چونکہ شہر لکھنوں ہیں ورنہ دو چار باتیں کھل کر کہتا مگر اشارے کہنا میں کہ دوں دنیا میں قوم ہے جو مٹھی بھر ہے مگر مٹھی بھر اس قوم کے سامنے دنیا کی سپر پاور آج گھٹنے اس لیے ٹے کے ہوئے ہے کہ 99% لوگ اس قوم میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس لیے لوگ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کہہ رہے ظالم کی جو آج ہمایتی ہیں یہ ان کی مجبوری ہے تو یارج کر رہا ہوں کہ زمانے پر حکومت اسی کی ہوگی جس قوم کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے حالکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن پر پہلی وحی اتری ہے تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے میرے نبی نے مکہ شریف میں جب اعلان نبوت کیا تھا تو صرف سترہ لوگوں کو لکھنا آتا تھا صرف سترہ لوگوں کو اور وہی میرا پیغمبر تیئیس سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سوالاک صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے جنہیں لکھنا بھی آتا تھا جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا اللہ کے نبی فرماتے ایک صحابی کی کہنا ہے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنہ کا سفر کرنا پڑے تو کیا میرے نبی کے دور میں چائنہ میں بہت بہت بڑی یونیورسٹی تھیں کیا جی نہیں نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ چائے زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھا لو پریشانیاں اٹھا لو مگر اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دینا اس لیے انہیں اسی قوم کے کامیابی قدم چومتی ہے جس قوم کے نوجوان پڑے لکھے ہوتے ہم میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں معاف کریے گا یہ شہر لکھنوں ہے اللہ اچھا رکھ ہے لکھنوں والے ہیں یہ امید ہے کہ یہاں باپ بھی اچھی ہوں گے اور بیٹے بھی چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے مگر میں گاؤں میں بھی جاتا ہوں دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں شہروں میں بھی جاتا ہوں اور بڑے بڑے شہروں میں بھی جاتا ہوں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان کا بچہ دس برس کا ہو گیا تو ہم اور سو روپے دیتے تھے جاؤ بیٹے بالوں کو کلر کروالو اب یہ کلر کروار رہے ہیں بچہ ہمارا پندرہ سال کا ہوا تو ہم نے پچاس ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں تھما دیا بچہ اٹھارہ سال کا ہوا تو ہم نے موٹر سیکل لے کر دے دی اب یہ پچاس ہزار روپے کا موبائل لے کر کے ہاتھ میں موٹر سیکل پر بیٹھے ہیں موں میں دو چار پانچ گھٹکے دبائے ہوئے ہیں کانوں میں لیڈ لگی اور میاں گھوم رہے دیکھ کر ہی نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے جی اور ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر نام پوچھو کہ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں حضرت میرا نام تو عبداللہ ہے مگر لوگ پیار سے مجھے پپو کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے تو بولے لوگ حضرت نام تو میرے باپ نے زبیر رکھا ہے لیکن لوگ مجھے گھڑو کہتے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت علماء اہل سنت نعر تکبیر نعر رسالت آپ دیکھیں بزرگوں کی ایک نشانی نمون اصلاف خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علاماء مفتی محمد رفیق صاحب قبلہ خننہ پوری بہرائی شریف کی آمد آمد ہو رہی ہے حضرت کا بہت ہی خود خورت اور پاکیزہ خطاب ہوتا ہے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں بیٹھیں اللہ بیٹھ جائیے بہت لمبہ جلسہ نہیں چلے گا یہ رات کے چار بجے تک چلنے والا نہیں ہے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ سکون و انفرمان کے ساتھ تشریف رکھیں ماشاءاللہ ہماری سٹیج پر ہندوستان کی بڑی مقبول عباز اور خلوص للہیت کے ساتھ گاؤں دیہاتوں سے لے کر شہروں تک رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی عظیم ذات پیر طریقت خلیفہ حضور گزار ملت مقرر شیری مقال استاذ العلماء حضرت علام الشاہ مفتی محمد رفیق قادری صاحب گھنہ پوری پرنسپل جامعہ آلیہ مصطفیہ عزیز اللہم ان کی آمد ہو چکی ہے اللہ ان کی عمر میں برکتیں انتظر فرمائے بہت اچھی اور نورانی تقریر آپ کی ہوتی ہے آپ حضرات میرے بعد حضرت کی تقریر سنیے گا تو میں آگے بڑھوں یاد ہے نا میری بات میں کرشیروں اور ایمانی کمزوری کا علم یہ ہے کہ ہم نے کہا بھائی نام کیا ہے تو صاحب حضرت لوگ مجھے گڑو کہتے پپو کہتے شانوں کہتے یہ ہے دو دو گھنٹہ جم میں بتانے کے لئے تیار ہے مگر اللہ کے حضور چار رکعت نماز فجر پڑھنے کے لئے ہمارا نوجوان تیار نہیں ہے جشن غوث الورا میں آئے ہو تو یہ تو سنتے آ رہے ہو کہ عشاء کے وضو سے غوث پاک نے فجر کی نماز چالیس سال تک پڑھ صرف سنتے ہی رہو گے یا ان کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل بھی کرو گے یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کا عالم کہ ہم دو گھنٹہ جم میں بیتانے کے لئے تیار ہیں جسمانی صحت کے لئے مگر روحانی تقبیت کے لئے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اپنا نام چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں مگر سچا یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ میاں کوئی کڑا پہنے گھوم رہا ہے تو وہ پہنے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کوئی ٹیٹو بن بھائی گھوم رہا ہے کوئی زنجیر پہنے گھوم رہا ہے اما میاں نماز میں بھی جا رہے ہیں تو آدھی آستین کی شٹ پہن کر جا رہے ہیں اور نماز تک ہمیں پوری یاد نہیں جمعہ جمعہ پڑھتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کتنی جلدی کلمہ تو آپ نے پڑھا ہے مگر ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے سن میرے نوجوان بیدار ہو جا ہوشیار ہو جا اگر تیرے باپ نے محمد نام رکھا ہے تو ایک لاکھ بت پرستوں کی بھیڑ میں بھی ہو اور اگر تُس سے کوئی پوچھے تیرا نام کیا ہے تو شان سے بتا میرے باپ نے میرا نام محمد رکھا ہے میرے باپ نے میرا نام حسین رکھا ہے نازک بور سے گزر رہے ہو آپ کبھی چند لوگ مل کر کبھی ادھر گھر لیتے ہیں اس لئے جشن غوصل ورا میں آنے والے نوجوان اور میری سماج کے قوم کے ذمہ دار لوگو آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تاقید کیا کرو کہ بیٹے زندگی کی آخری سانس تک زبان پر کلمات کفر نہ لانا اور زندگی کی آخری سانس تک کسی بھی حالہ سے گزر نہ پڑے مگر اپنے ایمان کا سودہ مت کرنا اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں چند لوگ مل کر ہمارے بچوں کو گھیر لیتے ہیں اور زبردستی کلمات کفریا کہلواتے ہیں اب یہ بول بول رہا ہے پھر بھی مار رہے ہیں پھر بھی گالی دے رہے ہیں پھر بھی تکلیف دے رہے ہیں اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے اللہ کرے کہ ایسے حالات کا سامنا کرنا آپ کو نہ پڑے مگر خدا پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے اگر ایسے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے تو میرے نوجوان زندگی کی آخری سانس تک کلمہ شہادت پر قائم رہنا لا الہ اللہ پڑھتے رہنا کلمات کفر زبان سے مت رکھ اس لیے کہ اگر موت نہیں آئی ہے موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور موت کا وقت آگیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا مگر زندگی کے آخری سانس تک کلمہ پڑھتے رہنا کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤگے تو شہید کہلاؤگے اور بچ جاؤگے تو غازی کہلاؤگے برندہ وار سے نعرے کا جواب دیں ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ آبار اللہ اکبر ماشاءاللہ واہ واہ سبان اللہ سبان سرہ سور سے بولو سبان اللہ اس لیے اگر ہمت دے ہمت ساتھ دے تو یہ داڑی میرے نبی کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے سارے رسولوں کی سنت ہے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی اندہ فساد امتی فلہ عجر و میات شہید نبی فرماتے ہیں جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت پر عمل کیا تو اللہ اسے سو شہیدوں کا ثوا بطا فرمائے گا آپ کتنے بھی ولی دیکھیں ان کا ذکر سنیں کوئی بھی ولی بغیر داڑی کے نہیں ہے نہ کوئی مفتی بغیر داڑی والا ہے نہ کوئی رسول بغیر داڑی والا ہے ہم نے باقی قوموں کی داڑی ما تن باد کیوں نہیں ہے اس لئے ہمت سے کام لو اور شان کے ساتھ ایمان والی حرارت خون حسین والی زندگی جیو جذبہ غریب نواز لے کر جیو جو شعال حضرت لے کر جیو تیور عمر فاروق کے ساتھ جیو کیونکہ جو قوم اپنی پہچان بھلا دیتی ہے زمانہ اسے کچل دیا کرتا ہے اور جو قوم اپنی شانات قائم رکھتی ہے زمانے پر اس کی حکومت قائم ہوتی ابھی چونکہ بہت لمبا وقت نہیں اور مجھے وقت خیال لکھنا ہے بس میرا وقت ہونی والا ہے تقریق کے ختم کا وقت ہونے والا ہے باقی لمبی عمر کی دعاوں کا طلب گار ہوں آپ سب سے توجہ چاہوں گا اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور مجھے بھی عمر لمبی دے عمر چاہے جتنی ابھی اپنے ملک میں چند دو سال پہلے سے میٹر ہجاب کا چل لہا ہے انشاء اللہ ہم کوئی ایسی تقریر نہیں کرتے جو ہماری قوم کو پریشانی میں ڈالے اور انتظامیہ کے حضرات ہمارے خلاف سوچنے لگے اللہ کے کرم سے ہم ایسی تقریر نہیں کرتے آج دن میں اجلاس بھی ہوا تھا تاکہ اسلامی مابہنیں سیرت فاطمہ زہرہ پر عمل کریں میں اس کے لئے حضرت مولانا سوراب قادری صاحب اور قادریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کو دل کے گہرائیوں سے سو بار مبادر بات پیش کرتا ہوں آپ کا یہ قدم بہت امدہ ہے اور انشاء اللہ جس بات کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں یہ بات آپ کے ارادوں میں پختگی پہنچائی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پچھلے دو سال سے اپنے ملک میں میٹر ہجاب کا چھڑا ہوا ہے ہجاب کیا ہے ہجاب دراصل شرگی پردہ ہے لیکن آج کل ہجاب اس چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں جسے ہماری بچیاں پہن کر اپنے سروں کو ڈھک لیتی ہیں لیکن اپنے ملک کے صوبہ کرنا ٹھک میں ہماری بچیوں کا یہ سر ڈھک لینا بھی لوگوں کو نگوار گزرا اور اسکول کے گیٹ پر نو انٹری کے بورڈ لگا دیے گئے یعنی ہجاب والی بچیاں ہمارے اسکول میں نہیں پڑ سکتی اور ہماری میڈیا اس بات کو انٹرنیشنل موضوع بنا دیا اور سب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام میں شریعت میں قرآن میں اسلامی ماں بہنوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے مسلمانوں کی آپسی تہذیب ہے یہ کہہ کر کہ ہماری میڈیا نے دنیا کو بتایا مگر دنیا بانوں کو بتا دو میڈیا کو بتا دو کہ ہماری ماں بہنے پردے میں رہے یہ کلچر بعد میں ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے ہے اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والی عورت پردے کریں رسول اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والی عورت پردہ کریں تو کرناٹک میں یہ مسئلہ اٹھا ہائی کوٹ میں پہنچا اور اب سپریم کوٹ میں زیر غور ہے اور آپ کو یاد دلا دوں کہ جب یہ مسئلہ اٹھا ہوا تھا توجہ چاہوں گا جب یہ مسئلہ ہوا اٹھا ہوا تھا تو کرناٹک ایک منطری جی جو اس معاملے میں سب سے زیادہ ناٹک کر رہے تھے اللہ نے اس الیکشن میں انہیں اتنا ظلیل فرما دیا کہ پورے کرناٹک میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے میری قوم کے ذمہ داروں میری قوم کے معزز لوگوں بس یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا راستہ سیدھا رکھو اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو میرا رموم بنا دے گا کہتے ہوں گے تو پھول بنا دے گا جارے تقدیر جارے رسالت پیدان غسل آزم احتان غسل آزم پیدان غسل آزم قادریہ مدرسہ قادریہ سنت تنویر القرآن مسجد مطیر الاولیاء مسلک اعلیٰ غدرت بیدان غازی پاک جارے تقدیر تعلیم سے ہر قوم ترقی پاتی ہے انسان کا ذہن کشادہ ہوتا ہے ببقار ہوتی ہے وہ قوم جس قوم کے مرد اور تعلیم آفتہ ہوتے ہیں اس لیے اگر لکھنوں میں ایک ہزار ہسپیٹلز ہو سکتے ہیں ایک ہزار اسکولز ہو سکتے ہیں ایک ہزار کولیجز ہو سکتے ہیں ایک ہزار دوسری بیرانچز ہو سکتی ہیں یہاں پر ٹوشن پڑھانے کی شاخہیں کھل سکتی ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرہ کی مبارک تعلیم کے لیے اگر چنہٹ میں مسلم بچیوں کے لیے ایک مدرسہ کھل جائے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے یاد رکھو اپنے پیروں سے اپنے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کور حالی نہ مارو اللہ نے جو مال دیا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی کفن میں جیب نہیں ہوتی اگر قوم جیے گی تو آپ بھی زندہ رہو گے اگر قوم زلیل ہو جائے گی تو پھر آپ کی زندگی کا کیا مطلب اس لیے اپنی حیثیت سے پڑھ کر قادریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی سے موتیبانہ ارز کرتا ہوں اگر حمد صاحب تو میرے غوث کے نام پر جس طرح سے آپ نے جامعہ قادریہ مدرسہ قادریہ بنایا ہے اسی طرح سے یہاں کی اسلامی بچیوں کے لیے جہاں پردے کے ساتھ تعلیم کا انتظام ہو غوث پاک کے نام سے ایک تعلیم دانشکہ بھی ہو جائے ایک سکول اور مدرسہ بھی ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا آپ ہمت کر رہے ہیں اس کے لیے ہمت مردہ مدد خدا جو ہمت کرتا ہے حوصلے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے بیدار ہو جاؤ اور اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تاکہ ہماری ماں بہن عزت کی زندگی جی سکے ابھی گرمیوں کے ایام میں بس میں کہہ رہا ہوں ابھی گرمیوں کے ایام میں ہم نے دیکھا کہ ہر قوم کی لڑکیاں عورتیں اپنے سر پر کپڑا ڈھکے رہتی ہیں یعنی ہماری بچیاں پہنے تو ہجاب اور دوسری بچیاں پہنے تو وہ ہجاب نہیں ہے ہم نے کہا یہ آپ نے سر مو کو کیوں ڈھک رکھا ہے تو بولتی ہیں کہ سورت کی شوائیں چہرے کی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں اس لئے ہم نے چہرے کو ڈھک رکھا ہے مسلمان قربان ہو جاؤ اس نبی پر کہ جس نے چودہ سو سال پہلے ہی تمہاری بہن بیٹیوں کو سر چہرے کو ڈھک نقصان حکم دیا ہے ہمارے علماء نے تاکہ ہماری بچیوں کے چہرے سورت کی شوائوں سے بھی بچیں اور گندے لوگوں کی گندی نظروں سے بھی بچیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے اس لیے ہجاب ہماری پہچان ہے ہجاب ہماری شناکت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو ایک بات ارس کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا ہماری قوم کے جو پیسے والے لوگ ہیں جو اللہ نے جنہ نوازا ہے جب کچھ دنیا داری بڑھتی ہے تو ان کی سوچ بھی بگڑ رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضر صاحب دل اچھا ہونا چاہیے آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا تو میرے بھائی ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارا مالدار طبقہ کہتا ہے کہ دل اچھا ہونا چاہیے ہماری بچی کا دل تو بہت اچھا ہے ہماری بیٹی کہتے ہیں اور بعض وہ غریب بھی کہتے ہیں جن کی دین سے دوری ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کے دل میری بیٹی کے دل آپ کی بہنوں کے دل میری بہنوں کے دل آپ کی بیویوں کے دل میری میری بیوی کے دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی اور دوسری کا نام ہے حضرت میمونہ دونوں میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں اتنے میں سامنے سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ نابی نہ صحابی تھے ان کے ظاہری بسارہ جا چکی تھی نبی کے سامنے سے وہ تشریف لہ رہے ہیں جب نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم رہے ہیں تو نبی نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ ہجاب کر لو آڑ کر لو عبداللہ ابن مکتوم رہے ہیں پردے میں ہو جاؤ ہجاب کر لو آڑ کر لو تو حضرت عمی سلمہ سے رہا نہ گیا اگر یہ تمہ نہیں دیکھ رہے تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں کو اور سے سنیے گا جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں کو ایک نابینہ سے پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا چودہ سو سال کے بعد کی بہن بیٹھی آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی صرف فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا اچھا باپ ہونے کی ذمہ داری نبھاؤ اور اپنے گھروں کی عورتوں کو پردے کی تعلیم دو کیونکہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر کی عورتیں اس فاطمہ کی کنیز ہیں جنہوں نے موت کے وقت وسیعت کی تھی کہ لوگو میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا رات میں اٹھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھائے تو کسی اجنبی کے نظر میرے جنازے پر پڑ جائے اس لئے میرے جنازے کو رات میں اٹھانا اس سیدہ فاطمہ زہرہ کی کنیز ہیں ہماری ماں بہنیں کہ جب پل سرات سے گزریں گی تو باطنی عرش سے ندائے گی محشر والو اپنی کرتنوں کو جھکالو اس لئے کہ ستر ہزار ہوروں کے جھرم اٹھ میں سیدہ فاطمہ زہرہ کا گزر ہو رہا لائے اس لئے یہ جلسہ ہو رہا ہے بس خدارہ یہ رمال پھیلا کر کے مجھے پیسو کا چندہ نہیں چاہیے مگر اپنی قوم کے سامنے رمال پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہوں خدارہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تاقید کرو اپنے گھروں میں نظام مصطفی قائم کرو اپنے گھروں میں شدیت مصطفی کو قائم کرو آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو جس گھر میں باپ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے چڈہ پہنے گھوم رہا ہوگا تو اس گھر میں رحمتیں کہاں سے برسیں گی جس گھر میں رات کے دو بجے تک فلم گھرام دیکھے جا رہے ہوں اس گھر میں رحمتیں کیسے برسیں گی جس گھر کے لوگ صبح پڑے دس بجے تک سو رہے ہوں اس لئے اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تاقید کرو کیونکہ جب عورتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے وہ اولاد اچھی ہوتی ہے جن کی ماں اچھی ہوتی ہے اور جن کی ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے ایسی ماں کی اولاد بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے عورتوں کی گوڑ بچے کا سب سے پہلے سکول اور مدرسہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ماں جب نماز پڑھتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی قریم میں آ کر کے ماں کے نماز پڑھ لے لگتا ہے اس لئے آج کی ماں بہنوں سے کہوں گا اور میرا یہ پیغام اپنی بہن بیٹیوں کو پہچا دو کہ آج ہمیں اپنی ماں بہنوں کی گوڑ سے پلے ہوئے اچھے بچے چاہیے کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے ماں جب نماز ہوتی ہے تو بیٹا بھی نماز ہوتا ہے ماں جب راکیہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی راکے ہوتا ہے اور کلیر جملوں میں سن لو ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیر و موش سرکار تا جو شریعہ ہوتا ہے ماں جب پردے والی ہوتی ہے تو بیٹا مفتی آزم ہوتا ہے ماں جب تقوی والی ہوتی ہے تو بیٹا آلہ دار ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام دین ہوتا ہے ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نماز ہوتا ہے ماں جب ملخیر ہوتی ہے تو بیٹا غشی آدم ہوتا ہے اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ اچھی اولاد جب دیکھنے کو ملے گی جب ہماری بہن بیٹیاں پردے والی ہوں گے اور دو منٹ اور لوں گا آپ کے صرف دو منٹ نئی اختیار تو ہے مگر اشارے کنایات بھی ماشاءاللہ کیا کہنے واہ واہ اللہ تعالی سلامت رکھے طوفان نوح لانے سے ایک چشم فائدہ دو اشکی ہی بہت ہیں اگر کچھ حصر کریں اس لئے میں ارز کر رہا ہوں ابھی ایک منتری جی انٹرویو دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مولوی ملاؤں کے چکر میں نہ پڑھیں ڈالر میں نوکری کریں منتری ہو چاہے سنتری میرے نبی سے زیادہ عزت والی شخصیت جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور جب تک قائم رہے گی نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے اس لئے نماز کے مسئلے میں ہم کسی سپر پاور کی نہیں سوئیں گے نماز مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور کفر ہے اور کسی کی باتوں میں نہ آئیے اور پانچ وقت کی نماز کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح شامل کر لیجئے جیسے آپ نے اپنی زندگی میں دو وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے کہ کوئی بتائے یا نہ بتائے لیکن آپ کو کھانا ناشتہ یاد آہی جاتا ہے اسی طرح سے نمازوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم بہت بڑے کاروباری ہیں ٹائم نہیں ملتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت میں آپ کی کون سی فیکٹری چلتی ہے اور چھے بجہ کتنا وقت لگتا ہے اس لیے یہ شیطانی وسوسیں ہیں خدارہ نماز کو اپنے دل سے قبول کرو اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے میری آنکھوں کی تھندک ہے ہمیں غوثی آزم کے چشمائے ہو تو ان کی ایک نماز بالی ہونے کے بعد زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی میرے نبی نے بیماری کے عالم میں بھی زندگی کی آخری سانس تک نماز قضا نہیں فرمائی اس لیے کسی سپر پاور کے بیان سے متاثر نہ ہوئیے اپنے نبی کا فرمان نبی کے اس غلام سے سن لی جئے میرے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب تمہارے بچے دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنڈے سے مارو تماشے سے مار دو ڈانٹ دو تاکہ آپ کا بچہ نماز کا عادی ہو جائے حالکہ یہ علمہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ نبالغ بچے پر نماز برس نہیں ہوتی مگر اس لئے اتنی تاقید کے ساتھ میرے نبی فرما رہے تاکہ آپ کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پہلے نماز کا عادی ہو جائے نبی فرماتے جب تمہارا بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ اور جب تمہارا بچہ دس برس کا ہو جائے تو اس کے سونے کے بستر کو الگ کر دو یعنی دس سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے جو اسلام دس سال عمر ہونے کے بعد اپنی سگی بہن کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام بالغ ہونے کے بعد اجنبی یا عورتوں کے ساتھ ہوتلوں میں وقت گزاری کرنے کی اجازت تمہیں کیسا دے سکتا ہے اس لئے خدارہ برائیوں سے بہر نکل میرے نبی فرماتے ہیں جو صبح صبح بزار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے اور جو صبح صبح مزید کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر جاتا ہے اس لئے مسلمانوں دعوت نماز پیش کر رہا ہوں صبح اٹھ شیطان کا جھنڈا نہ اٹھاؤ اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی تین کاموں میں کبھی دیر مت کرنا توجہ چاہوں گا تین کاموں میں کبھی دیر مت کرنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں دیر مت کرنا اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو کسی کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا اور جب کسی بیوہ کا بدوہ کا مناسب رشتہ مل جائے تو نبی فرماتے ہیں اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا آج اگر صبح صبح کسی بیوہ پر نظر پڑھ جائے کسی بدوہ پر نظر پڑھ جائے تو آج بھی اتنے منحوس دنیا میں لوگ پسے ہوئے ہیں کہ صبح صبح بیوہ پر نظر پڑ گئی تو وہ کہتے ہیں ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا ان شیطانی وسوسوں سے باہر نکلو تمہارے نبی نے پچیس سال کی عمر ہے میرے نبی کی قوارے ہیں میرے نبی اور میرے نبی نے پچیس سال کی عمر میں ادھر سنیے ادھر سنیے پچیس سال کی عمر میں جو میرے نبی نے پہلا نکاح کیا ہے وہ مکہ کی کسی قواری سے نہیں بلکہ چالیس سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے میرے نبی نے پہلا نکاح کیا ہے جو ایک شوہر سے بیوہ نہیں بلکہ دو دو شوہروں سے بیوہ ہیں حضرت خدیجہ اور میرے نبی نے ایک بیوہ کو نکاح میں لے کر خیام مت تک کے لیے بیوہ کو بیدوہ کو آنسو بہانے سے بچا دیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کسی بات بس ختم میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جسے تین بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کے حقوق ادا کر دی نبی فرماتے ہیں فلح الجنہ اس شس کے لیے جنت ہے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جسے بیٹیاں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں پر صبر کیا عزت و عبرو کے ساتھ ان کی شادی کر تھی تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی سبحان اللہ اور سے سنیے بیٹیوں والو ایک بار میرے نبی نے دہنہ ہاتھ اٹھایا اور یہ دو انگلیاں ملائیں اور فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں قیامت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ناری کو سمان دو لیکن جس ملک میں یہ ناری لگا جاتا ہے اسی ملک کے خباروں میں روزانہ بیٹیوں کی عزت لٹنے تو کسی نے سمان دیا ہے تو وہ میرے نبی کی ذات پاک ہے خود میرے نبی جب گدی پر تشریف فرما ہوتے اتنے میں حضرت فاطمہ آ جاتی تو میرے نبی اپنی گدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ کو بٹھایا کرتے تھے ابھی میں نے نو مہینے پہلے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ بھارت کا سپریم کوٹ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ کی جائدات میں بیٹیوں کا حق بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے باپ کی جائدات میں بیٹیوں کا حق ہے مجھے کہنے دو مسلمانوں تم اس نبی کے غلام ہو کہ بھارت کا سپریم کوٹ جو دنیا سے آج کہہ رہا ہے وہی بات چودہ سو سال پہلے تمہارے نبی دنیا کو بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ باپ کی جائدات میں جس طرح سے اس کے بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے اس کی بیٹیوں کامی حق اس لئے بیٹیوں کی عزت کرو یہ یہ کتنا ہے گیارہ ہزار روپیہ سیدہ فاطمہ نارے تقیم نارے رسالت نارے رسالت جشن سرکار غوث آزم میرے غوث کے نام سے گیارہ ہزار میرے غوث کی نسبت سے سرکار غوث آزم کے نام پر ان کی دعائیں لے کر جو مدرس انشاءاللہ یہاں پر قائم ہونے جا رہا ہے اس کے لئے ایک بھائی نے کیا نام بھائی سدام حسین برکاتی 1992 یا 1993 کی پیدائش ہے لیکن 11000 روپیہ غوث پاک کی نسبت سے الحمد اللہ مدرس کے لئے تابون پیش کر رہے اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے آپ سن کر خاموش نہ ہوں کہ ہماری امیری کا انتہان لیا جائے گا اللہ کے ولیوں کے یہاں نہ غریبی دیکھی جاتی ہے نہ میری دیکھی جاتی ہے لیکن بہت بڑے کام کے لئے آپ کو حمد لینا ہوگا رزق لینا ہوگا پریشانیوں سے بچنا ہوگا مسیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہوگا انشاءاللہ میرے بعد والے خطیب اس سلسلے میں آپ سے کچھ کہیں اللہ سلامت رکھے شاد و آباد رکھے تو پورا مجمع میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولے کہیے انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں کہیے انشاءاللہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ ہر طرح کے نشے سے بچیں گے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں ایک صاحب آئے انہوں نے پانچ سو روپیہ پیش کیا ایک بچ چاہا ہے اس نے دو سو روپیہ پیش کیا اللہ تعالی سب کو جزا خیر دے تشریف لائیں اور آگے کے قرآن کو چلائیں اور مفتی محمد آزم صاحب جو ہمارے بڑے پرانے تعلق آتی ہیں ماشاء اللہ بڑی محبت کرتے ہیں بڑی ہستی کے مالک اللہ تعالی انہیں سلامت رکھ ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے پیر جانشیر مطین الاولیاء حضور پیر تفسیر احمد محبوبی صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی سلامت رکھ ان کے عمر میں برکت جن کی پیر صاحب کی سرپرستی میں ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے اللہ ان کی سرپرستی میں کام ہونے والے ان کی سرپرستی میں پائے تکمیل تک ساری کاموں کو پہنچائے اللہ ہم سب کو اچھا رکھے اسلام علیکم رحمت اللہ